مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرٍ يَرَا نَشْهَدُ اللَّهِ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الَّذِي لَا يُنَازَعُ فِي مُلْكِهِ وَلَا يُضَادُ فِي حُکْمِهِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ بِمَا يَشَاءُ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَرَحْمُ مَنْ يَشَاءُ بِمَا يَشَاءُ كَيْفَ يَشَاءُ تَعْذِيبُهُ الْمُسِئِئِينَ عَدْلٌ وَعَفْوهُ فَضْلٌ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا سَيَّدُ الْمُرْسَلِينَ وَخَيْرُ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنْدِرِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الْهُدَاتِ الْمَهْدِئِئِينَ مَنْ رَكِبَ صَفِينَتَهُمْ نَجَاءُ وَاحْتَدَامُ فَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا ضَلَّ وَغَرِقَ وَهَوَا فَوْسِيكُمْ عِبَادَ اللَّهُ بِالْعِتِسَامِ بِالْتَّقْوَى فَإِنَّهُ وَحَبْلٌ مَتِينَ وَعُرْوَةٌ عُدْقَى اما بعد فَقَدْ قَالَ الْحَكِيمِ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالِ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ عزیزان محترم خطبہ اول کی ابتداء میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں جو دن گزر رہے ہیں اور دن آ رہے ہیں یہ دن ہمارے اور آپ کے آخری رسول ختم مرتوت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے منصوب ہیں آپ سے محبت لوگ ادھار کرتے ہیں در حقیقت یہ اظہار محبت اور اظہار اطاعت پیغمبر اسلام کے دن ہیں کبھی نات کے ذریعے سے کبھی سلام کے ذریعے سے کبھی شعار کے ذریعے سے کبھی سلام کے ذریعے سے اور کبھی صلوات کے ذریعے سے ہم ادھار کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیغمبر اسلام کی اطاعت کا آپ کی اوبیڈینس کا حکم دیا ہے حتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کو ریلیٹ کیا ہے پیغمبر اسلام کی اطاعت اور پیغمبر اسلام کی پیروی سے کہ جو لوگ یہ ادعا کرتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو پسند کرتے ہیں اللہ کو چاہتے ہیں تو کنڈیشن ایک ہی ہے پتبعونی رسول ان سے کہہ دو کہ وہ تمہاری اطاعت کریں وہ تمہاری پیروی کریں جب رسول کی مطلقہ انکنڈیشنل اطاعت کریں گے پیروی کریں گے تو ان ریٹرن یحببکم اللہ اللہ بھی انہیں حسند کرے گا اللہ بھی انہیں دوست رکھے گا ویغفر لکم دنوبکم اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا وہ بے شک بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے کئی حدیثوں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے پیغمبر اسلام نے کہ صاحبان ایمان کو چاہیے کہ اگر وہ ادعا کرتے ہیں کہ وہ عاشق رسول ہیں تو عشق رسول کی قیمت ادا کرنی پڑے عشق رسول فریم انسان کو ملنے والا نہیں ہے قیمت کیا ہے قیمت یہ ہے کہ انسان دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اور ہر چیز کے مقابل میں رسول کو چاہے رسول سے محبت کرے لا يؤمنوا حدکم حتی اکونا احبا الیہ من والدہی وولدہی والناس سے اجمعین ایک طرف میرے پیرنٹس ہوں اور دوسرے طرف پیغمبر اسلام کی محبت ہو اور آپ کی اطاعت ہو ایک طرف میرے بچے ہوں اور دوسری طرف پیغمبر اسلام کی اطاعت ہو ایک طرف لوگ ہوں اور دوسری طرف پیغمبر اسلام کی محبت ہو تو پیغمبر اسلام کہتے ہیں اپنے پیرنٹس سے زیادہ اپنے اولادس سے زیادہ جو اپنے لوگوں سے زیادہ مجھے چاہتا ہے در حقیقت وہی مومن ہے اور یہ در حقیقت انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے انسان کی زندگی ہے ایک طرف گھر والے ہوں ایک طرف بچے ہوں اور دوسری طرف پیغمبر اسلام کا حکم ہو پیغمبر اسلام کا کمینڈ ہو تو انسان کس طرف جھکتا ہے کس طرف روح کرتا ہے پیغمبر اسلام نے خود فرمایا ایمان کی نشانی یہ ہے کہ تم مجھے چاہو میرے حکم کو پہلے رکور اور دنیا اس حکم کے بعد کاؤنٹ ہونا شروع ہوتی ہے تو انسان پیغمبر اسلام سے عشق کا اظہار کرتا ہے کسی سے بھی ہو پیغمبر اسلام کے علاوہ دنیا میں انسان کسی سے پیار کرتا ہے کسی سے محبت کرتا ہے یا اظہار کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے بعض علماء کرام نے کچھ اجوہات بتا ہے پہلی وجہ یہ کہ انسان کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کچھ ایسی محبتیں ہیں جس کو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں رکھا ہے بائی نیچر بائی فطرت انسان چاہتا ہے دوسروں کو والدین کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کی بنسبت محبت کو ڈالا ہے اور وہ محبت ہے جو پیرنٹس بچے کا خیال کرتے ہیں جو باپ رات کو نیند جاگنا اس کے لئے مشکل تھا آنکھ کھلتی نہیں تھی اللہ نے اس کے دل میں بچے کی محبت ڈالی بچے نے رونا کیا شروع کیا کسی بیماری کی وجہ سے تو باپ اس بچے کو لے کر اپنی نیند کو قروان کر دیتا ہے ہر ہاسپیٹل کی طرف جاتا ہے ہر ڈاکٹر کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے کوئی اس باپ سے پوچھے وہ کیا ہو گیا وہ نیند کہاں چلے گئی وہ تیرا آرام کہاں چلا گیا کہاں بچے کی خاطر میں اپنی جان بھی دینے کے لئے تیار ہوں یہ محبت یہ عشق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے دلوں میں ڈالا ہے ماں باپ کے دل میں ڈالا ہے اور لوگوں لوگ بھی اگر کسی انسان کو چاہتے ہیں یہ بھی درحقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر تمہارے پاس ایمان ہے تمہارے پاس عمل ہے تم سٹرانگ ہو اپنے فیت میں اور پریکٹیس کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اہیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر لوگ کسی کو پسند کرتے ہیں ایمان کی بنیاد پر عمل کی بنیاد پر یہ بھی عطائے پروردگار عالم ہے کبھی محبت فطری ہے نیچر ہے کہ انسان ان دوسرے انسان سے کوئی چاہتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا ہے کبھی نیاز ہے انسان کی کبھی ضرورت ہے انسان کی ضرورتوں کی وجہ سے انسان عشق کرتا ہے محبت کرتا ہے زندگی ان کی بغیر گزرنا مشکل ہے گھر سے محبت کرتا ہے انسان گھر والی سے محبت کرتا ہے سواری سے محبت کرتا ہے جو فیسیلیٹیز اسے فراہم ہوتی ہیں ان کو چاہتا ہے ان کو پروٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ بھی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن انسان کی ضرورتوں کی نتیجے میں انسان کی سواری کی محبت اپنے گھر والی سے محبت ایک عورت سے محبت عورت کا اپنے شوہر سے محبت کرنا اظہار کرنا بچوں سے محبت کرنا یہ بھی انسان کی ضرورتوں میں سے ہیں چونکہ ضرورت ہے انسان ان کو چاہنے لگتا ہے انہیں پسند کرتا ہے حتی مال سے محبت دولت سے محبت من الزہب والفضہ گول کو پسند کرتا ہے سلور کو پسند کرتا ہے یہ بھی پسند در حقیقت اسی کا نتیجہ ہے ایک محبت اس وجہ سے انسان کی زندگی میں نظر آتی ہے اور دوسری جو محبت کی وجہ ہے وہ کمالات کی وجہ سے خوبیوں کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان کو چاہتا ہے ان خوبیوں کی وجہ سے جو انسان میں موجود ہیں شجاہ انسان کو انسان پسند کرتا ہے سخی انسان جنرس انسان کو انسان پسند کرتا ہے جو نیکیاں انجام دیتا ہے اسے لوگ پسند کرتے ہیں کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی دین کا ماننے والا ہو اگر انسان کے اندر وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں لوگ اسے پسند کرتے ہیں لوگ اسے چاہتے ہیں کمالات کی وجہ سے جو پسند کرتا ہے انسان یہ بہترین محبت ہے اسے کبھی زوال نہیں آتا ہے کبھی یہ محبت یہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے شجاعت کی وجہ سے سخاوت کی وجہ سے عبادتوں کی وجہ سے نیکیوں کی وجہ سے لوگ ان کو پسند کرنے لگتے ہیں کبھی ظاہری پسند کی وجہ سے چہرہ اچھا ہے تو لوگ پسند کرنے لگتے ہیں جمال کی وجہ سے حسن کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں اور اس کے بعد جو بہترین قسم ہے محبت کی وہ احسان کی وجہ سے ہے ایک ہے انسان کے اندر حسن پایا جاتا ہو بیوٹی پائی جاتی ہے تو لوگ پسند کرتے ہیں نہیں ایک ہے احسان کی وجہ سے کسی نے کسی کی مدد کی کسی نے کسی کی ہیلپ کی کسی نے کسی کا خیال رکھا تو اس خیال وہ ہیلپ در حقیقت محبت لے آتی احسان در حقیقت محبت کو کھینچ کے لے آتی ایک انسان دوسرے انسان کی ریسپیٹ کرتا ہے محبت کرتا ہے اس نے مصیبت میں میرا ساتھ دیا تھا اس نے پریشانیوں میں میری مدد کی تھی میرا ہاتھ تھاما تھا اور یہ جو چھوٹی چھوٹے کام ہوتے ہیں چیریٹی کے یا جنرسٹی کے یا ہیلپ کے یا سپورٹ کے یہ محبت کو بڑھاتے ہیں محبت کو مضبوط بناتے ہیں احسان کی وجہ سے بھی انسان ایک دوسرے کو پسند کرتا ہے ہم کیوں پیغمبر اسلام کو پسند کرتے ہیں کیوں ہم اہل پیغمبر اسلام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں بقول اس پرشین پویٹ پویٹ کے کہ اگر میں زندگی میں کسی کی محبت کرنا چاہوں دل میں رکھنا چاہوں عشق محمد بسستو آل محمد ایک محمد کی محبت میرے دل میں ہو آل محمد کی محبت اس کے علاوہ مجھے اور کچھ چاہیے نہیں ان کو چاہوں ان کے بغیر ان کوئی محبت پائیدار نہیں ہے ہر محبت میں کہنا کوئی کمی پائی جاتی ہے جدائی پائی جاتی ہے پریشانیاں ہیں یہ واحد محبت ہو جہاں انسان کو سکون دیتی ہے محبت محمد و آل محمد کیوں پسند کرتے ہیں پیغمبر اسلام کو کیوں محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہاں کمالات پائی جاتی ہیں پیغمبر اسلام کو کیوں ہم چاہتے ہیں صاحب کمال ہیں بلغ العلا ساری دنیا کے کمالات کا اب اندازہ لگائے لسٹ بنائے پیغمبر اسلام کے کمالات کے مقابلے میں دنیا کے کمالات کے چھے ہیں دنیا انسانوں سے تو ان کا مقاہصہ نہیں کیا جاتا کمپیریزن انسانوں سے ان کا ممکن ہی نہیں ہے غلط ہے کہ ہم پیغمبر اسلام کو اپنے باپ سے ملائیں اپنے اجداد سے ملائیں اپنے کسی سکولر سے ملائیں نہیں انبیاء کی فہرس میں پیغمبر اسلام سب سے زیادہ صاحب کمال سارے انبیاء کی جہاں صفتیں ایک جگہ پر جمع ہو جاتی ہیں ایک جگہ پر جمع کریں اس ذات کا نام اس پیکر کا نام رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نہیں ہیں ہم نہیں کہ محبت میں ڈوب کے بات کر رہے ہوں کمالات کو بات کر رہے ہوں نہیں اس نگاہ سے پیغمبر اسلام کو قرآن میں تلاش کریں اللہ کس طرح پیغمبر اسلام کی تعریف کرتا ہے نات اگر سننا چاہتے ہیں تو اللہ کی زبانی پیغمبر اسلام کی نات سنے یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدفر تاہا یاسین خاتم النبین رسول کتنی ایسے صفتیں ہیں جسے اللہ تبارہ وآلہ ہمارے رسول کے لیے بیان اگر ان کو جمع کیا جائے ایک مکمل نات بن جائے ایک مکمل قصیدہ بنے گا جسے اللہ تبارہ وآلہ لکھا ہے نازل کیا ہے پڑھتا ہے پیغمبر اسلام کے بارے میں کسی بزرگ آلیم دین کا یہ جملہ ہم نے پیغمبر اسلام کی قدر اس لیے نہیں جانی کہ ہم نے پیغمبر اسلام کو بکریوں کے پیچھے دیکھا ہے بکریوں ہانک رہے ہیں گوسفن کو لے کے جا رہے ہیں ہم نے پیغمبر اسلام کو بکریوں کے پیچھے دیکھا تو ہماری نگاہوں میں پیغمبر کا قدر چھوٹا نظر آیا کاش وہ لوگ پیغمبر اسلام کو فرشتوں سے آگے دیکھتے تو پیغمبر اسلام کو مقام بلند آتا تھا بکریوں کے پیچھے دیکھا ہے ہم جیسے انزان ہیں بکریاں بھی چلا رہے ہیں نہیں بھی تھوڑا بہت پائے فرشتوں سے آگے بھی تو دیکھو جہاں فرشتے رک جاتے ہیں وہاں سے پیغمبر اسلام کی منزل شروع یہ عشق کے قابل ہے یہ محبت کے اس لئے چاہتے ہیں وہاں کمالات موجود ہیں وہاں صفات موجود ہیں پھر چلیے حسن بھی پیغمبر اسلام کا دیکھ لیں پیغمبر اسلام کا حسن بھی دیکھیں پیغمبر اسلام کا چہرہ بھی دیکھیں پیغمبر اسلام کی آنکھوں کی تعریف کی کرتے ہیں مسلمان پیغمبر اسلام کی گیسوں کی تعریف کرتے ہیں بعض اہل سنت کی کومنٹیٹر نے جب ودہا کی بات آئی انہوں نے کئی ترسلیٹ کے ودہا یعنی چاشنی کے وقت کی قسم زہر کے وقت کی قسم روشنی کی قسم وہیں پر انہوں نے تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے ودہا یعنی رسول کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم اس نور کی قسم جو رسول کے چہرے پر موجود اس لائٹ کی قسم جو رسول کے چہرے پر موجود ہے حسن بھی ظاہری طور پر بھی اگر حسن ہی میعار ہے محبت کا تو کون ہے رسول سے بڑا حسیر کون ہے جو رسول سے زیادہ حسن رکنے والا جس نے حسن کو دنیا والوں کی درمیان باتا ہے تقصیب کونٹیٹی کے اعتبار سے کالٹیٹی کے اعتبار سے رسول سے بڑھ کر کوئی دنیا میں شخص انسان کو نہیں ملے گا جسے چاہا جائے اسے پسند کیا جائے دنیاوی اعتبار سے میں باتیں کر رہا ہوں کمالات دیکھو پسند کرو حسن دیکھو پسند کرو جو سب سے اہم چیز ہے میرے عزیزو جس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے وہ رسول نے جو احسان ہم پر کیا ہے اس احسان کے بدلے میں اس سے محبت کرنے کا حق بنتا ہے کیا دیا ہمیں رسول نے کہاں تھے ہم کہاں لاکر کھڑا کر دیا ہمیں رسول نے کہاں گر رہے تھے کہاں لاکر بٹھایا ہمیں رسول نے قرآن جیسی کتاغ رسول اسلام نے ہمیں دی سنت اور سیرت جو آپ کی زندگی کی ہے وہ تحفہ ہے ہمارے لئے way of life جو پیغمبر اسلام نے بتایا وہ انسانیت کی قدر کرنا انسانیت کی عزت کرنا بچوں کی قدر کرنا خواتین کی عزت کرنا ان کی قدر کرنا یہ سارے اصول جو بتائے ہیں یہ پیغمبر اسلام نے بتائے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو عطا کرنے کے بعد احسان جتایا ہے یہ نہ کہو ہم نہ ہوتے تو کیا ہوتا یہ کہو اگر رسول تمہارے درمیان نہ آتے تو تمہارا کیا ہوتا بات پر لڑنے والے پھون بہانے والے جنگیں کرنے والے تلوار نیاموں سے نکالنے والے والوں کو پیغمبر اسلام نے عزت کرنا سکھایا احترام کرنا سکھایا سجدہ کرنا سکھایا یہ کمالات ہیں جو پیغمبر اسلام نے احسانات ہیں جو پیغمبر اسلام نے امت کو دیئے ہیں آج اگر انسانیت کہیں باقی ہے اگر آج انسانیت کہیں پر ذکر کے قابل ہے وہ تو پیغمبر اسلام کے احسانات کا نتیجہ ہے سلام اس عظیم انسان پر جس نے دنیا والوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا جو اونٹوں کو دیکھنے والے تھے اونٹوں کی رفتار کو دیکھنے والے تھے وہ قول کسی ہسٹورین کے جو شطر کو دیکھ رہے تھے اونٹ کو ان کو شمس دیکھنا سکھایا سورج کو دیکھو وہاں نماز کا وقت ہوا کہ نہیں ہوا ہے تم بات بات پر لڑے اونٹوں کو دیکھ رہے ہو لڑ رہے ہو نہیں شمس کو دیکھو سورج طلوع ہوا کی نہیں ہوا سورج زوال پہ پہنچا کی نہیں پہنچا سورج ڈوبا کی نہیں ڈوبا جو سورج کو دیکھنے والے بن جاتے ہیں بلندیوں کو طرف دیکھنے کی والے بن جاتے ہیں ان کے اندر بھی بلندیوں کی خواہش پیدا ہونے لگے تصور ان میں چلو ہم بھی بڑے ہوتے ہیں ہم بھی بلندیوں کی طرف دیکھتے ہیں یہ حسن پیغمبر اسلام نے ہمیں عطا کیا اس وجہ سے پیغمبر اسلام سے محبت کرنا ہے ان کو چہنا ہے اور یہ چہنا صرف رسمی نہیں ہے یہ چہنا کلچر نہیں ہے یہ چہنا احسانات کے نتیجے میں ہے ہم ان پر احسان نہیں کر سکتے ہم ان کو کچھ دے نہیں سکتے جس سے لیا سب کچھ ہے اسے کیا دے سکتے ہیں صرف اظہار محبت کر سکتے ہیں اور ایک سلام کر سکتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ یا صرف ایک سلوات پڑھ سکتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم ان احسن الحدیث وابلغ الموعدہ کتاب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان لانسان لفی خوصر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذین لا الہ الا والحلیم والکریم غافر الدم ببقابل التو وہوالغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمته غدب وبسط لیدین بررحمہ خدبہ دوو میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقویہ الہی کی دعوت دیتا ہوں پیغمبر اسلام کی محبت کا اظہار پیغمبر اسلام زندگی کو اپنی زندگی کے لیے اسوا بنانے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے لیکن محبت کے اظہار کے ساتھ ساتھ جو اہم ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ہر محبت کچھ تقاضے لے کر آتی ہے ہر محبت کچھ رسپانسیبلیٹیز لے کر آتی ہے جب تک وہ تقاضے پورے نہ ہو وہ رسپانسیبلیٹیز پورے نہ ہو محبت پوری نہیں ہوتی وہ تقاضے کیا ہیں جو محبت کے ہیں سب سے پہلا تقاضہ جو خدبہ دوو میں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ایسار اور قربانی ہے محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان محبوب کو پہلے رکھے محبوب کے حکم کو آگے رکھے اس کے علاوہ اس کے راستے میں اگر ایسار اور قربانی دینی پڑے کرنی پڑے انسان کو قربانی دینے پڑے گی بغیر قربانی کے بغیر ایسار کے محبت مکمل نہیں ہوتی چاہے وہ محبت چھوٹے پیمانے پہ ہو یعنی فیملی میں ہو یا وہ محبت کمیونیٹی میں ہو یا وہ محبت بڑے پیمانے پر دین سے محبت دین کے اصولوں سے محبت اگر قربانی کا کانسپٹ نہیں ہے ایسار کا کانسپٹ نہیں ہے وہ محبت مکمل نہیں ہوتی کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا ہمارا سال ختم ہوتا ہے دس ذلہجہ کو قربانی پر اور ہمارا سال شروع ہوتا ہے دس محرم کی دس تاریخ آشراکو قربانی سے یعنی یہ اتفاق تو نہیں ہے کہ قربانی سے شروع اور قربانی پر قتم ہو یہ تو ایکسیڈنٹل تو نہیں ہو سکتا ہے بس پہلی قربانی جو آشرا کی دن ہوئی ہے وہ قربانی حکمت امام ہے جس قربانی پر ذلہجہ میں سال قتم ہوتا ہے وہ مشیعت پروردگار ہے ایک مشیعت ہے اور ایک حکمت امام ہے جن دو سال کا آخری مہنہ قربانی پر احضار کا پہلا مہنہ قربانی سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی گزرے گی تو قربانی کے سائے ہی میں گزرے کہیں نفس کو قربان کرنا پڑے گا کہیں خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا کہیں مال کو قربان کرنا پڑے گا محبوب کو چاہنا ہے تو محبوب کے لئے سب کچھ قربان کرنا پڑے گا جنگ احد میں ایک خاتون جس کا شوہر جس کا بھائی جس کا بیٹا تینوں شہید ہو گئے تینوں کے لاشے زمین پر پڑے ہوئے تھے وہ دیکھتی ہوئی جا رہی تھی کہیں باپ کا لاشا ہے کہیں بیٹے کا لاشا ہے کہیں بھائی کا لاشا ہے لوگوں نے کہا یہ تمہارے باپ کا لاشا ہے یہ تمہارے بھائی کا لاشا ہے یہ تمہارے بیٹے کا لاشا ہے وہ کہتی ہوئے آگے بڑھتی جا رہے ٹھیک ہے یہ بتاؤ میرا رسول کا میرے رسول کی کیا خیریت میرے رسول کو کیا ہوا ہے جب لوگوں نے کہا تمہارا رسول زندہ ہے تو اندرست ہے سالم ہے تب اس نے سجدہ شکر ادا کیا اگر میرا رسول زندہ ہے سالم ہے یہ میرے تینوں رشتہ دار اس پر قربان یہ تینوں لحشے اس پر قربان اس کا مطلب یہ کہ جب انسان کسی کو چاہتا ہے اس کی زندگی کو آگے رکھتا ہے سب کچھ قربان کرنے کے لیے انسان تیار ہو جائے اگر وہ قربانی کا تصور نہ ہو چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہم سے مانگی گئی ہیں اپنے ڈیزائرز کی قربانی اپنی خواہشات کی قربانی کچھ وقت کی قربانی کچھ مال کی قربانی اور خصوصی طور پر جو پیغام ہمارے علماء کرام نے دیا امام خمینی علی رحمان سالوں پہلے ان دنوں میں بارہ ربیع الاول سے لے کر سترہ ربیع الاول جہاں پر دونوں فرقے مسلمانوں کے بڑے فرقے عید مناتے ہیں بلادت پیغمبر اسلام مناتے ہیں جو پیغام ہے وہ اتحاد کا ہے وہ یونیٹی کا ہے ایک دوسری سے ہاتھ ملانا دوستی بڑھانا ایک دوسری کے پروگرام میں شریک ہونا ایک بغیر ایک بیٹر کاس کے لیے ایک گریٹر کاس کے لیے دنیا میں مسلمان با انوانے ایک قوم مسلمان با انوانے ایک نیشن کہلائیں اور ایک دوسری کی مدد کریں ایک دوسری کی ہیلپ کریں ایک دوسری کے قریب ہو جائیں یہاں اتحاد چاہیے یہاں اتفاق چاہیے یہاں دوستی چاہیے یہاں ہمدستی چاہیے یہاں ہمدردی چاہیے اگر نہیں ہے انسان جتنا بکھرے گا اتنا ٹوٹ جائے گا جتنا جڑے گا انسان اتنا ہی انسان دنیا کی ترقی ہوگی آگر آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان پریشان حال ہیں مسلمانوں میں پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہے ہیں ختل و غارتگری ماردار خون بہانہ یہ سارے نتائج آپس میں متحد نہ ہونے کا نتیجہ ہے آپس میں ایک دوسرے پلیٹ فارم پر کھڑے نہ ہونے کا نتیجہ ہے اس کے لئے میرے عزیزو اتحاد کے لئے سب سے پہلی صفت ہے قربانی اس اتحاد کے لئے یہاں پر اگر انسان قربانیاں نہ دیں اپنے پاوار کی قربانی اپنے سٹرنگ کی قربانی اپنے دیزائرز کی قربانی وہاں پر یونیٹی ہونے والی نہیں ہے ایک انسان کو بیک فٹ پر جانے گا جانا پڑے گا دوسرے انسان کے خدم آگے بڑھانا پڑے گا تب جا کر دونوں گلے مل سکتے ہیں اگر دونوں ایک ہی بات پر آڑے رہ جائیں ہو سکتا ہے جانا پڑے گا کبھی کبھار ہم اتحاد کا تصور یہ کر سکتے ہیں اس کو آنا ہے یہ تو ہاں نا رشتہ داروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں کمیورٹی میں جو دوریاں پائی جاتی ہیں ہم ہمیشہ انتظار کرتے ہیں وہ ہمارے پاس آئے اگر میرا جھگڑا ہے میری بہن سے میرے بھائی سے میرے ماں سے میرے باپ سے میرے دوست سے میں انتظار کرتا ہوں وہ آئے میرے پاس اتنا خوبصورت جملہ کامولائی کائنات نے نحجی البلاغہ میں اگر وہ آ گیا تو وہ حاکم بنے گا اور تم عصیر بن جاؤ گے اتحاد کا مطلب اس کو اپنے گھر بلانا نہیں ہے اتحاد کا مطلب تمہیں اس کے گھر جاؤ تمہیں اس کے گھر جاؤ اس کے گھر تم چلے جاؤ گے اب تم حاکم ہو اور وہ غلام ہو اسے سلام کے بارے میں کہا جاتا ہے سلام کرو اس لئے کہ سلام کرنا مستحب ہے جواب دینا واجب ہے سلام کرنے والا حاکم بن جائے گا جواب دینے والا اتحاد میں بھی ایسے ہی ہے تم جاؤ ان کے پاس ان کو بلاؤ ان کو انوائٹ کرو ہو سکتا ہے ان کے پاس شعور نہ ہو ہو سکتا ہے ان کے پاس فکر نہ ہو ارے اہل سنت ہمیں کیوں نہیں بلاتے ہیں ہم کیوں ان کو بلائیں ہو سکتا ہے وہ فیل نہ کرتے ہوں احساس نہ کرتے ہوں لیکن اگر ہمارے اندر احساس ہے تو کیوں نہیں ہم لیڈر بنیں جو نہیں ہم آگے بڑھیں جب ہاتھ بڑھانے ہمارا کام ہے جب ہاتھ بڑھانے لگتا ہے انسان یقین مانیے فاصل خود بخود مٹ جائے دمیداری ہماری ہے اب یہ سوال کبھی نہ کرنا قرآن کے آیت کے زیل میں میں یہ جملہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں بڑی ہمت کے ساتھ کبھی یہ سوال نہ کرنا یونٹی کا فائدہ کیا ہے یونٹی کا بینیفٹ کیا ہے ملیں گے تو کیا ملے گا نہیں اس کی تفسیر میں اس عالم دین نے کہا اتحاد خود ایک نعمت ہے اتحاد خود ایک گفت ہے جب وہ گفت مل جاتا ہے پھر گفت کے بعد یہ نہیں پوچھا جاتا اس کے بعد ہمیں کیا ملے گا ایک صف میں کھڑے ہو جانا ہی ایک نعمت ہے اور گفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی نعمتیں نازل ہوں گی اللہ تعالیٰ اس قوم پر برکتیں نازل کرتا ہے جو قوم ایک جٹ ہو جاتی ہے لیکن میرے عزیزوں یہ پیغام بھی سنتے جائیے بڑے اتحاد کے لیے بڑی یونٹی کے لیے یونیورسل اتحاد کا سفر یونیورس سے شروع نہیں ہوتا ہمارے گھر سے شروع ہماری انڈیویجن لائف سے شروع اگر ہمارے گھروں میں جھگڑے ہوں تو ہم کبھی بھی یونیورسل یونیٹی قائم نہیں کر سکتے ہمارے آرگانیزیشنز میں ہمارے کمیونیٹی کے لوگوں میں ہمارے لیڈرز میں ہمارے آرگانیزیشن اور سیکس میں جب تک گروپس میں اتحاد نہیں ہوتا بڑا اتحاد ممکن نہیں ہے اس لئے کہ ممکن ہے وہ سوال کرے میں بات کروں کمیونیٹی کے اتحاد کی آرگانیزیشنز کی اتحاد کی میرے گھر میں جھگڑا ہو مار پیٹو لڑائی ہو پلٹ کر وہ سوال کریں گے بھائیہ پہلے گھر سنبھالو اس کے بعد شہر سنبھال یہ بہت ذمہ دار ہے ہماری اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا امام آئے گا تو یونیورسل گورنمنٹ قائم کرے گا اور یونیورسل حکومت قائم کرے گا تو اس یونیورسل حکومت کے لیے چھوٹے چھوٹے جو اختلافات رہتے ہیں اس کو ختم کرنا پڑے گا اس کے لیے قربانیاں چاہیے اس کے لیے سیکریفائس چاہیے کہیں دوریاں ہیں کہیں کھٹاس ہیں کہیں لڑائیاں ہیں کہیں کسی وجہ سے انسان اگر یہ تصور کر رہا ہے کہ دوریاں بڑھتی چلی جا رہے ہیں جتنا جلدی ہو سکے اس کو ختم کریں انسان کامیابی کی منزل کو تائے کرے گا پیغامبر اسلام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور فوراں پیغامبر اسلام نے کہا ابھی ایک جنتی انسان مسجد میں داقل ہونے والا ہے جنتی انسان تو اصحاب نے دروازے کی طرف دیکھا تو کون آیا ایک بوڑھا اپنے بائیں ہاتھ میں سلپ پر سے شوس پکڑے ہوئے جس مسجد میں داخل ہو لوگوں نے کہا یہ جنتی انسان فضو کا پانی اس کے چہرے سے ٹپک رہا تھا دوسرے دن پیغامبر اسلام نے کہا ایک جنتی انسان مسجد میں آنے والا پھر وہی بزرگ ریش سفید جس کی چہرے سے فضو کا پانی ٹپک رہا تھا ہاتھ میں چپل لیا مسجد میں داخل ہوا آخر یہ کون بندہ صاحب سمجھ رہے تھے ہم سے بڑا کوئی نہیں ہم سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہم سے بڑا تذبیر کرنے والا کوئی نہیں ہے ہم سے بڑا روزہ دار کوئی نہیں ہے ہم تو جنتی انسان یہ بوڑا کون ہے اس سے دیکھتے ہیں نماز جماعت میں آتا ہے اور چلا جاتا ہے نہ مستحب نمازیں نہ دعائیں یہ جنتی انسان کیسے ہو گیا ایک صحابی اس کے پیچھے لگ گیا کہ میرا گھر میں جھگڑا ہو گیا یا مجھے جگہ چاہیے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں یک دن دو دن تین کیا ملے گی جگہ اس بڑا نے کہا چلو کوئی آزمان آ چاہتا ہے یہ بڑا کرتا کیا ہے ساتھ رہا ہوئی وقت نماز اٹھا نماز جماعت میں گئے آیا اور سو گئے کچھ خدمتیں کی کچھ کھایا کچھ پیا پھر سو گئے تین دن گزر گئے کوئی الگ سے کوئی کام نظر نہیں آیا ایکسٹرا کوئی کام ہو پھر رسول نے کیوں کہا تم جنتی ہو زمین پر ایک جنتی چلتا پھر تا جنتی انسان کہا جو کام میرے ہیں وہ کچھ کام دکھائی دیتے ہیں کچھ کام دکھائی نہیں دیتے تو آ گیا ہے پوچھی رہا تھا یک بات میں کہہ دیتا ہوں تجھے وہ کام اختیار کر تو جنتی بن جائے گا کیا مطلب کیا ہے وہ کونسا کام ہے وہ کونسی صفت ہے اس بڑے نے کہا میرے دل میں کسی کی بے نسبت زرہ برابر دشمنی نہیں میرے دل میں کسی کا کینا نہیں انیمیٹی سے میں نے دل کو پاک کر دیا ہے میرے عزیزو وہ دل جنتی دل بن جاتا ہے دنیا میں رہنے کے بعد جس کے دل میں زرہ برابر دشمنی نہ ہو انیمیٹی نہ ہو کینا نہ ہو اگر انسان اس کو پالتے رہے جائے گا وہ درخت بنے گا پھر انسان کی زندگی مشکل کر دے اور وہ انسان کامیاب رہے گا اس دنیا میں جو انسان ایک دوسرے کا خیر خواہ ہو ایک دوسرے کی بھلائی چاہے ایک دوسرے کی اچھائی چاہے یہ میسیج ہے ہفتہ وحدت کا پیک آف دا یونیٹی کا انسان اس کی قدر کرے انشاءاللہ اپنے آپ کو لوگوں سے قریب کرے لوگوں کو اپنے آپ سے قریب کرے مذہبی لوگوں انٹیلیکشنل لوگوں خدمت کرنے والوں یہ جھٹ ہو جائیں یقین مانی اگر دنیا کی کوئی طاقت انسان کو شکست نہیں دے سکتا خوبصور جملہ ہے امام خمینی علی الرحمہ کہا اگر سارے مسلمان یہ ایک ہو جائیں کبھی کبھار انہوں نے کہا ایک بالٹی پانی انہوں نے کہا ایک بالٹی پانی ایک بالٹی پانی سارے مسلمان بہا دیں جو دشمن ہے زائنیسٹ ہے وہ بہ جائے گا سارے مسلمان ایک ایک بالٹی پانی ڈالیں وہ سائلہ آپ کا شکارہ بہ جائے گا کبھی کبھار آپ نے کہا بالٹی پانی کی بھی ضرورت نہیں طاقت کی نہیں صرف تکبیر کہیں سارے مسلمان مل کر اس تکبیر کے آواز سے وہ ڈر رہے ہیں صرف تکبیر کے آواز ضرورت ہے اس بات کے ہم احساس کریں آیا ضرورت ہے یا نہیں ہے بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں ضرورت ہے جڑ جائیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کو نازل کرے گا اللہم صلی علیہ سید المرسلین و شفیع المدنبین نبیاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی امام المسلمین و قائد غر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب و علی سیدہ نساء العالمین و بدعہ خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ و علی الحسن المشتبہ و الحسین الشہید بکربلا سیدائی شباب اہل الجنہ و علی امت المسلمین و قادة المؤمنین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ بن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی علیہ و صلوات و السلام اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان اللہم افقل بنا ما انت اہلوه ولا تفعل بنا ما نحن اہلوه اللہم اجعلنا ممن یذکر فتنفع الذکر ان اللہ یأمر بالعدل والعصان و ایتائی دلقربا و ینہ عن الفہشائی والمنکر والباغ یعیدکم لعلكم تذکرون ان اللہم افقل بنا